ناظرین و سامین اسلام علیکم واضح کر دی کہ ان کی اور ان کے والد کی پالیسی ایک ہے اور اگر کوئی پی ایم ایلین میں پالیسی بنے گی تو وہ نواز شریف کی پالیسی ہوگی شباز شریف آئی دونوں میں نورجنس آف اپینین نہیں تھا کہ آج ویراستی جنگ کھول کر سامنے آگئی جو کہ یہ کھچاؤ کافی عرصے سے دیکھا جا رہا تھا مریم نواز نے صاف الفاظ میں آج بتا دیا میرے اور میرے والد کا بیانیاں بہت سادہ ہیں اور عمران ہاں کو جالی وزیراعظم کہتے ہوئے بات کا آگاز کیا شباز شریف اداروں سے لڑائی نہیں چاہتے اور نواز شریف سسٹم سے لڑا رہا ہے یہ کہنا تھا بی بی کا ناظرین مریم نواز کھل کر سامنے آگئی اور فرمایا کہ نواز شریف پہلے اس کے بعد پارٹی میں میری مکبرانی ہوگی ناظرین شباز شریف کو سائیڈ لین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا کہ آپ لوگ صرف پنجاب تاکہ محدود رہیں وہ فاق میں میں اور میاں صاحب فیصلے کریں گے مریم نواز اوپر سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنا رہی ہے اور اندر سے اینداروں کے لئے ڈیلنگ کی کوششیں کی جا رہی ہیں مریم نواز کو زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ شباز شریف پاکستان کی عدلیہ فوج کو گالیاں کیوں نہیں دیتا مریم نواز کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان حالات میں ان کا بیانیاں دب ہی نہ جائے مریم کے چچا شباز شریف نے کچھ دن قبل پی ٹی آئی کو مساکہ معیشت کی دعوت دی تھی آج مریم نے اس کا مزاک بناتے ہوئے اسے مزاکہ معیشت کہہ ڈالا ناظرین و سامین آج کی پریس کانفرنس اس بات کا اندیہ ہے کہ کہیں ڈیل فیل تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے مریم نواز سب مقدس داروں کا تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اس کے بعد کی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پی پی بھی مساکہ معیشت کی بات سے پیچھے ہٹ گئی ہے ان دو مختلف بیانیوں کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سامنے آئیں گی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احتجاج کی سیاست پھر سے شروع ہو گی ہے اور اب پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے حلاف باتیں کی جائیں گی اور احتجاج اور اسلامباد کا لاکٹون والا بیانیاں پھر سے اپنایا جائے گا نواز نے آج جو پریس کانفرنس کی اس کے پیچھے ایک مقصد سا پلیننگ کے ساتھ یہ ساتھ کچھ بیان کیا گیا جو بھی لیٹس ڈویلیمنٹ ہوگی ہیں مانے والے دنوں میں آپ کو بتا دیں گے یہ بیانیاں تبدیل کرنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی توقعات کے برقس نواز شریف صاحب کی میڈیکل بے ریجیکٹ کر دی گئی حالانکہ ان کو پوری امید تھی کہ نواز شریف کو زمانت مل جائے گی پہلے تو مرجم نواز نے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ایک تیسرا آٹیک بھی ہوا پھر انہوں نے داروں پر پریشر ڈالنے کے لیے کے بعد انہوں نے داروں کو کھل کر دمکی دی کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو حکومت وقت ذمہ دار ہوگی اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے جیلیڈویلیمنٹ ہوگی ہم آپ کو اس سے اگاہ کرتے رہیں گے اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل سے جڑے رہیں اللہ نکے بان